اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم بیک ایکس پی اکیڈمی ڈاٹ کام جہاں پر آپ سٹیف وائی سٹیف آٹو کیٹ دو ہزار تیرہ اردو زبان میں سیکھ رہے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ 3D پر کام کر رہے ہیں اور ابھی تک ہم نے 3D کے اندر جو کام کیا ہے اس کے اندر ہم نے کیا کہ آپ اپنے پاس وال کو اپنے جگہ پر لائے کھڑک کیا پھر اس کے بعد ان میں سے سبٹریکشن کی پھر اس کے بعد وینڈو کے فریمز وغیرہ ڈور کی فریم وغیرہ بنا کر اس کے اندر لگائی ہم نے اس لیسن میں اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو ایکسٹوڈ فیس کے بارے میں کچھ بتایا اور اس لیسن کے اندر جس چیز پر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارا کیا ہے روف ہے یعنی کہ ہم کیا کریں گے چھت بنانے جا رہے ہیں آپ نے جو پروجیکٹ بنائے ہیں اس کا ہم چھت بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سائٹ بھی وہاں پر سائٹ کے جو شیڈ ہوتا ہے وہ بھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن تو میں نے آر ایڈی اپنے پاس آٹو کیٹ کو اوپن کیا ہوا ہے میرا آٹو کیٹ اوپن ہے اور ہمارا پرانا جو پروجیکٹ ہے وہ یہاں تک تقریباً کچھ پہنچ آیا ہے ٹھیک ہے میں نے شفٹ اور موس کے مٹل بٹن کے درو میں آپ کو دائیں بائیں سے گھما کرتا ہوں ہم نے ابھی تک یہاں تک ہم اس کے پر کام کر چکے ہیں ٹھیک ہے دیو سٹرٹس اب میں یہ چاہ رہا ہوں اس کے پر میں چھت لگانا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ اس کے کچھ شیڈز وغیرہ بنانا چاہ رہا ہوں سمتنگ لائک دس ایسی چیزیں ٹھیک ہے اب اس کام کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے میں سب سے پہلے کیا کروں گا اپنے پاس ایک لیئر بنا لیتا ہوں جو کہ میں نے آرڈی بنائی ہوئی ہے یہاں پہ آپ لیئر پہ چلے جائیں ہمارے پاس ایک گروف کی لیئر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کو میں ایکٹیف کر دیتا ہوں یہاں پہ کلک کر کے میں نے لیئر کو ایکٹیف کر دیا اور باقی کی جو یہ تمام لیئرز ہیں ماہ سوائے اس نیچے میپ کے یہ تمام چیزیں میں آف کر دیتا ہوں اب آف کرنے سے کیا ہوگا آپ کی جو فائل ہے وہ لائٹ ہو جائے گی 3D اوبجٹس آف ہو جائیں گے اس طرح سے اہلے انٹر کر دے اور ٹائٹل کو بننے دوں گا اور اس طرح سے روپ کو میں رہنے دوں گا اور آپ میررر کو آف کر دیں میپ کو آپ نے رہنے دینا ہے 2D وینڈوز کو آپ آف کر دیں ٹھیک ہے اور آپ اسے کلوز کر دیں آنکھ پاس یہ شیف اب دیکھیں ایسے بنی ہو آ رہی ہے یہاں پہ اب میں اس کے ٹاپ ویو میں جاؤ گا سب سے پہلے یا آپ ٹاپ ویو پہ نہ بھی جائے تو آپ یہاں سے بھی اس کی سائٹس آپ نے لینی ہے تو آپ آپ سیٹ لے سکتے ہیں اور لیئر جو ایکٹیف کرنی ہے آپ نے وہ میک شیور روپ کی لیئر آپ کے پاس ایکٹیف ہونی چاہیے یہاں پہ اب کیونکہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم جب روپ بناتے ہیں تو ہم اس کو اٹھارہ 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 انچ باہر لے آتے ہیں اگر آپ لانا چاہے تو ٹھیک ہے نہ لائیں وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی مرضی دونوں طریقے آپ سیٹس اٹھارہ انچ میں نے ویلیو دے دی ہے میں اس چیز کو اٹھا کر باہر کی جانب لے آتا ہوں یہاں سے میں اس کو اٹھا کر اس طرف لے کر چلا جاتا ہوں میں نے اس کو اٹھایا اس طرف لے کر چلا گیا تو ہر طرح سے میں اس کو اٹھارہ اٹھارہ انچ کی ویلیو دے کے میں اس کو باہر کی جانب لے کر آ جاتا ہوں ہر طرح سے آپ اس کو اٹھارہ اٹھارہ انچ دے دیں یہ رہا اور یہ رہا یہ رہا ہر طرح سے اس کو اٹھارا ڈھارانج دے دیا کنٹرول ایس کرتے ہیں ہم اسے اب آپ نے یہ کرنا ہوگا کوپس میں ملانا ہوگا تو ہم اجس کو فلیٹ لگا دیں f اور فلیٹ آگے پاس ریڈیس آگے پاس کا 0 ہونا چاہیے ایک کلک اور یہ دوسرہ کلک پھر آپ اس کو اس کے ساتھ پھر آپ اس کو اس کے ساتھ اس طرح سے یہ پوائنٹس آپ ادھر دیتے جائیں یہاں پہ یہ پوائنٹس میں اس کو دے دیئے ٹھیک ہے کنٹرول زی میں کر دیتا ہوں یہاں پہ تو اسی مسٹیک ہو چکی اچھا فلیٹ کر دیں اب یہاں پہ پہلا کلک آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے دوسرہ کلک ادھر پیچھے کرنا ہے پھر ادھر اچھا فلیٹ پہ آجائے یہ رہا اس کے ساتھ اور یہ رہا اس کے ساتھ اس طرح سے میں اس کے ساتھ لے آتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کلک کو آپ اس کے ساتھ کر دیں دیکھیں آپ یہ پیچھے کی طرف اس کو بائر بائر لے کے جا رہا ہے تو آپ سمپلی اس کو ٹرم کر سکتے ہیں یہاں سے میں ٹرم کا یوز کر لیتا ہوں یہ انہیں ٹرم کیا یہ آپ نے اس کو ٹرم کر ڈالا ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے آپ اس کو ٹرم کر ڈالے یہاں سے میں نے تین فٹس کا آگے لیے گیا اچھا یہ آگے پاس آگیا شیئر بن ہوئے ٹھیک ہے اب آپ اس کو کو پی کریں آپ نے اس کو پی کر دیا ہے سی او اٹر کر دیں کوپی کے لیے آگے پاس یہ جو لائنیں ہیں ان کو کوپی کر کر بائر لے ہیں آپ چاہیے ان کا کلر آپ چینج بھی رکھ سکتے ہیں اچھا میں نے ان کو کوپی کیا تمام لائنوں کو اور اٹھا کر میں ان کے بائر لیا تو یہ ضروری ہے جب آپ 3D بنائیں گے اس کی لیے ٹھیک ہے یہ آپ اس کو بائر لے ہیں اب یہاں پر ایک اور آپ نے کام کرنا ہے وہ کیا کام ہے جس آپ نے اس کو کو کوپی کر لے سی او میں نے کوپی کیا اس کی آگے پاس ایک کوپی ہونی چاہیے میں نے کوپی لی اور اس کو میں تھوڑا سا بائر لے کے چل جاتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ ادر آ جائیں پریس بھول کے در آ جائیں اب در چل جائیں کلک کریں ماؤس کو بر ایک ترف لیں اور میں اس کو سیمپل جو میں نے اس کو ویلی دینی ہے یہاں پر سکس انچ کی ویلی دیتا ہوں یہاں پر میں نے اس کو سکس انچ کی ویلی دیتی کنٹرول ایس کر دیتا ہوں آپ کے پاس یہ کیا ہو گیا سے ہو چکا ہے اسی طرح سے اب میں نے اس کی پر شیلٹ بھی ڈراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی ڈزائن وغیرہ بنا کے اس کی پر میں لگانا چاہ رہا ہو تو اب آپ ڈزائن بنائیں اس کے لیے تو یہاں پر اس کو پہلے باؤنڈری کریں گے لازمی بی آف آر باؤنڈری میں نے اس کو باؤنڈری دے دیا پک پوائنٹ دے دیتے ہم اس کے اندر اور انٹر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ موو کریں انٹر کر دیتے ہیں یہ جو ابجیکٹ اس کو تو ہوسائے اس طرف موو کر دیتا ہوں مجھے یہ چاہیے تھا یہ ابجیکٹ اس کو مجھے اس طرف لے آتا ہوں یہاں پہ میں اس کو اس طرف لے کر آگیا ہوں اب اس کے لیے مجھ کو ایک ڈزائن ہی بنا دینا ہے یہاں پہ اب وہ ڈزائن کیا ہے کیسے ہونا چاہیے تو وہ میں ابھی آپ کو دکھائے دیتا ہوں اس کے لیے میں پسند کروں کو ٹاپ ویو میں جانا تو میں ٹاپ ویو کے پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ اور اس کو میں یہاں سے سیدھا وائر فریم میں لے جاتا ہوں ٹوڈی وائر فریم کے اندر اب اب یہاں پر آجائیں اس کے تو اس کے لیے آپ ایک باکس ڈراؤ کر دیں یہاں پہ ایک پوائنٹ دے ماؤس کلی اچھکی طرف لائیں ہر طرح سے ایک فیٹ ایک فیٹ اور چھے انچ اگر ایک فیٹ اور چھے انچ یہ اٹھارہ اٹھارہ انچ کی ویلی دے دیں آپ کے پاس ایک باکس بن جائے گا یہ باکس بن ہے آر ایڈی آپ کو یہ جو ڈزائن بنانے جا رہا میں نے اس ایلیویشن کے ادر آپ کو آر ایڈی ڈفائن کیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھیں کلک کریں تو یہ مکمل گروپ ہوگا سلیٹ کر کے ایکس انٹر کر دیں تو جب ہر طرح سے 3 3 ہو جائے سکیپ کریں کنٹرول ایس اپنے کی بورڈ سے ساتھ ساتھ پریس کیجئے گا اب آپ نے پولی لائن سٹارٹ کر دینا ہے پولی لائن آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک پوائنٹ دے دیں دوسرا تین چار پانچ پوائنٹ میں جانے کے بعد نیچے آرکھ پہ کلک کر دیں یا اپنے کی بورڈ سے اے پریس کر دیں کلک کیا واپس آپ نے لائن پر آ جانا ہے ایل ایٹر کر دیں یا لائن پر کلک کر ڈالیں اور اگین آپ ایتر ویلی دے دیں یہ یہاں پہ اور اس کو اتر نیچے انٹر کر دیں میں نے اس کو انٹر کر دیا ٹھیک ہے اب آپ موو پہ چلے جائیں آپ موو پر آگئے موو دیا ایک پوائنٹ دیں اور یہ دوسرا پوائنٹ دے دیں اور اس کو سلیکشن کر کے آپ ڈلیٹ کرنا دیں کنٹرول ایس کر دیں آپ کے پاس یہ ڈیزائن میں نے بنانا تھا بنا دیا اب اگین آپ اپنے اسٹرمیٹی ویو میں چلے جائیں گے آپ کے پاس اسٹرمیٹی ویو میں آپ آ چکے ہو اور اس شیپ کو میں روٹیٹ کروں گا سلیکشن دے کے انٹر میرے پاس یہ پوائنٹ ہے اور اس کو میں اس طرف نائنٹی پہ لے جاتا ہوں میرے پاس یہ پوائنٹ میرا بنا ہوا آ چکے ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ڈیز سٹیڈنٹس اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ آپ کے پاس جو اوپر والا ایریا یہ آپ کے پاس کتنا ہے اٹھارہ انچ کی ویلیو ہے اور یہاں سے کتنا ہے اس کی ہائٹ وی کتنی ہوئی اٹھارہ انچ ہوگی یہ یاد رکھیں کہ جو بات میں آپ کو اتار رہا ہوں اب اس کو کاپی کریں موف کر دیں آپ نے اس کو موف کیا اس پوائنٹ کو آپ پک کریں گے سیدھا اس لائن کے کیونکہ اس کا چیرہ جو ہے اس طرف کو ہے تو میں اس کو ادھر کلک کر دیتا ہوں آگے جا کے یہاں پر ٹھیک ہے اور اب مجھ کو ایک بریک دینی ہے اس کے اندر بریک کے لیے آپ کیا کریں گے بی آر اپنے کی بورڈ سے انٹر کر دیں بی آر میں نے اپنے کی بورڈ سے بی آر انٹر کیا بریک پوائنٹ بنانے کے لیے ایک پوائنٹ ہی دیتا ہوں دوسرا پوائنٹ یہ میرے پاس ایک بریک بن چکی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھل لیسن کے در ایک ایک اگزیمپل کر کے بتایا تھا یہ میں نے اس کو یہ پوائنٹ دے دیا اب دیکھیں میرے پاس یہ کچھ شیپ ایسے بنی آرہی یہاں پر ٹھیک ہے اب میں اس کے کوپی بھی لے لیتا ہوں کیونکہ آگے ہمیں کام آئے گی میں آپ کو جو نیکس لیسن ہوگا اس کے در بھی کچھ چیز آپ کو سمجھانا چاہوں گا اس کے لیے مجھے یہ کام آئے گی تو میں اس کو اٹھا رہا ہوں اس لیے لیتا لے آتا ہوں اچھا در آ جائیں گے اس کے بعد آپ اس کو ایکسٹروڈ کر دیں گے ہمارے پاس ایکسٹروڈ بھی ہے اور ہمارے پاس پریس بھول بھی ہے اب میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس میں آپ کے پاس پاس نہیں ہوتی اس لیے پروپرم کرے گا تو ایکسٹروڈ آپ اٹھائیں گے آپ نے سلیکشن دی اور اسے رائٹ کلک کر دیں یا انٹر کر دیں اب آپ نے دیسے جس پاس لے لینی ہے اور اپنی پاس پر کلک کر دینا ہے جیسے میں نے پاس دی اس کے پر کلک کیا تو دیکھیں میرے پاس یہ مکمل شیپ آگی طرف نکل کر آ چکی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور میں اس کو سیمپلی اب شیڈ دیتا ہوں آپ وائر فیو میں چلے جائیں اور جس دیس شیڈ پہ کلک کر دیں آپ نے اس کو شیڈ دی لیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب میں اس کا یہ والا جو ایریا ہے اس کو اٹھا کے آگی طرف یہ لاکھ اٹیش کرنا جاتا ہے تو اس کے ساتھ تو اس کے لیے میں آپ کو پچھلے لیسنز کے اندر آیا تھا جو بہترین آپ کے پاس چیز ہے وہ کیا ہے ایکسٹرود فیز ہے تو آپ ایکسٹرود فیز کی پر آ جائیں اور یہ میڈل والا ایریا کلک کر ڈالیں تو آپ کے پاس یہ سیلیکشن ہونی چاہیے یہ دیکھا یہ سیلیکشن ہوگی اس کے برکل اسے کھا پر آکر کلک کر دیں یہ جتنا آپ اس کو زوم قریب لا سکتے ہیں وہاں پر اس کو انٹر کر دیں اور اس کو اب آپ نے دو پوائنٹ دینے ایک پوائنٹ یہاں پہ ٹاپ پہ دے دیں آگی طرف جائے یعنی کہ اس کی اپنے ویلیو دینی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اب ویلیو آپ نے دے دی اس کو انٹر کر ڈالیں تو یہ اس کو آپس میں ملا دے گا اب یہ جو شیف مل گئی ہے یہ بیسیکلی کیا چیز تھی یہ کیا شیڈ مانا ہے میرے پاس جو میرے پاس ٹوڈی کا ڈیزائن تھا اس کو میں نے 3D کے اندر کنورٹ کیا ہے آپ شیف بٹن کو پریس کرتے ہوئے اپنے ماؤس کے میڈل بٹن کو پریس کر دیں اور اوپر دیکھیں اب جیسا آپ کے پاس ادھر آپ کا ڈیزائن ہوگا ویسا آپ کے کارنرز آپ کا چھت کا بارڈر آپ کو ایسے دکھائی دے گا یہاں پہ سمجھ گئے اس ڈیزائن کو کنٹرول ایس کر دیں اور ہلکا سا کنٹرول پیچھے کی طرف نکل جائیں میں اس کو اگین اپنے ہوم ویو پر چلا جاتا ہوں میں اگین اس اگا پر آگیا ٹھیک ہے سٹرنٹس اب سو سے پہلا کام کیا کرنا آپ نے یہاں پر کچھ کلر کی چینجنگ کر دیتے ہیں کیونکہ میرے پاس ریڈی ایک سٹوٹ یہ جو شیپ ہے ریڈی میرے پاس رویف کی لیئر کے اندر ہے جب میں اس کی پر باوز کو لے کر جاتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے پاس کونسی لیئر ہے رویف کی ہے اب اس کو کلر چینج کر دیتے ہیں ہم لوگ کرنا چاہتا ہوں میں نے اس کو ایک ڈیفرنٹ کلر دے دیا یہ پاس کلر آ چکا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا کہ اس کو ایک کارنر سے دیکھ کر دینا ہے move کرنا ہے کسی ایک کارنر سے تو میں نے یہ کارنر اس کو لیٹھایا یہاں پر بلکل اینڈ والا میں اس کی قریب چلا جاتا ہوں آپ کو واضح طور پر دکھائی دی میں نے کونسا کارنر پر کیا تھا آپ یہاں پر آئیں یہ اس کے اینڈ والا کارنر اٹھا لیں آپ اور اپنے اوبجیٹ کا سیم یہی پوائنٹ آپ جا کر آگے دے دیں میں در آگے اوبجیٹ کی پر اور میں نے اس کے ٹاپ پہ کلک کر ڈالا ٹاپ پہ میں نے اس کو کلک کیا تو میرے پاس یہ شیٹ بنا ہوا چکا ہے یہاں پہ اور اب میں اس کو move کر دیتا ہوں move کرنے کے لیے آپ دونوں کو سلیٹ کر دیں ان دونوں چیزوں کو میں نے سلیکشن دی انٹر کیا اور یہ نیچے والی white line سے آپ کلک کر ڈالیں یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ کے پاس یہ map موجود ہونا چاہیے یہاں پہ اب یہ آپ کے پاس map موجود ہے آپ ادھا کلک کر دیں میں نے کلک کیا تو یہ ادھا آ چکا ہے اب اگر میں اپنے پاس یہاں پر wall کو open نہ بھی کروں یعنی کہ wall کلیر کو سامنے نہ بھی لاؤں تو آپ کو یہ اچھی طرح یاد ہے آپ نے wall کی کتنی height دی تھی 10 feet اور 6 inch تو آپ کو جو height چاہیے again 10 feet 6 inch پہ آپ نے اس کو move کرنا ہے اب کیسے آپ move کریں گے اپنے پاس move کی پر چلے جائیں 3D move کی پر گیا ایک object یہ دے دیا دوسرا object میں نے یہ دے دیا دو object کو میں نے selection دے دی انٹر کر دیں یہاں پر ایک point دیں mouse کو پر کی طرف لیں سیدھا یعنی کہ آپ نے کس axis پہ جانا ہے z axis پہ جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو میں f8 press کر دیتا ہوں میں نے f8 press کر دیا میں line بکلوپک ترسیدھا آ چکی ہے کتنا کچھ آئیے 10 feet and 6 inch تو میں نے اس کو 10 feet اور 6 inch پر اوپر move کر دیا ہے ٹھیک ہے اب اپنا shade on کریں دیکھیں کیا ہمارے پاس کوئی mistake تو یہاں پر نہیں آئی میں shade پہ گیا اور میں click کر دیتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس کچھ value غلط آ چکی ہے تو میں اس کو وابس control z کروں گا یہاں سے میں اس کو again نیچے کی طرف لے کے جانا جاتا ہوں ٹھیک ہے میں again اس کو shade دیتا ہوں یہاں پہ shade دینے کے بعد آپ اس کو move پہ جائیں again m enter کی اپنے keyword سے ایک point دے دیں دوسرا point دے دیں enter کر دیں اس کو ایک point دیں موس کو اوپر کی طرف لے کے جائے سے بولیں 10 feet اور 6 inch پہ آپ اس کو move کر کے لے جاؤ تو آپ دیکھیں آپ کے پاس آپ کا object بلکل perfect گیا یہ یہ دیکھیں آپ کے پاس آپ کا یہ بلکل perfect جگہ پر یہ shape چلی گئی ہے تو اس لیسنے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ اپنے پاس جو ہمارا targeted area ہوتا ہے وہاں پر ہم کسی چیز کو کیسے move کرتے ہیں اور shade ہم کیسے بنائیں گے اپنے چھت کا آپ نے چھت کو کیسے design کریں گے اس طرح سے shift کو press کرتے ہوئے mouse کمیٹل button press کریں اور چارہ درف آپ اس کی values دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس shape آپ کی دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے سمجھا گیا آپ کو یہ یہ چیز clear اچھا اب یہ چیز آپ کے پاس ایسے ہے اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کے پر relink لگنی چاہیے یعنی اس کے پر آپ کوئی relink لگانا چاہتے ہو یا اس میں کوئی اس کا border بنانا چاہ رہے ہو تو وہ آپ کیسے بنائیں گے اس کا طریقے کار کیا ہوگا اس کے لئے انشاءاللہ میں آپ کو نیکس لیسن کے در بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو دیو سرینٹس یہ تھا ہمارا لیسن اب ضرورت صرف اس بات کی آپ کو step by step practice کرنے کی جب آپ step by step practice کریں گے انشاءاللہ یہ چیزیں تمام آپ کو clear ہو جائیں گی انشاءاللہ نیکس لیسن میں پھر ملتے ہیں اس حد تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا مزید معلومات اور update کے لیے آپ visit کر سکتے ہیں ہماری website www.xpacademy.com جہاں پر تمام computer courses آپ کو اردو زبان میں step by step سکھائے جاتے ہیں end میں ایک test لینے کے بعد آپ xpacademy.com کی طرف سے certificate بھی issue کیا جاتا ہے جس کی hard copy وزیلی TCS آپ کے بتائی address کے مطبق آپ کو issue کر دی جاتی ہے اس کے لاؤ ڈی اگر آپ کوئی بھی question کوئی problem کوئی مسئلہ ہے call کریں call کرنے کے دعا مجھے یاد رکھے گا next lesson پھر حضر ہوتے ہیں وہ ساتھ کلی سجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام وليکم